السلام علیکم آج سے بنانے لگی ہوں بہت مزیدار قسم کے آلو پالک یہ بہت مزیدار بنتے ہیں اور پالک تو کھانے میں ہوتی ہی مزیدار ہے اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آج پالک آلو بناوں اور آپ سے اپنی ریسپی شیئر بھی کر دوں تو پالک آلو بنانے کے لیے جی میں نے سب سے پہلے ایک کڑائی میں تھوڑا سو آئل لیا ہے اس میں زیادہ آئل نہیں ڈالا جاتا ہے تھوڑا سو آئل لیں گے اور یہاں پر میں ڈالوں گی اس میں زیرہ ایک چمچ بھر کے میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا ہے اب ہم زیرے کو اس میں پکائیں گے اب جائیں گے جی اس میں پیاس یہ میں نے تقریباً دو درمیانے پیاس لیے تھے اسے میں نے چوپ کر لیا تھا اور اس کو ڈالنے کے بعد زیرے کے اندر اس کو ہم پکا لیں گے یہ دیکھیں جی پکریں زیرے کے اندر ہمارے چوپ پیاس اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اب اس میں ڈالوں گی ہری مرچیں اور میں نے بہت ہی باریک ہری مرچیں کاٹ لیتی تقریباً دو سے تین ہری مرچیں ہیں اور اس میں جائے گا جی لیسن لیسن کافی مقدار میں اس میں جاتا ہے لیسن کی خشبو سے اور اچھا اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی اب میں ڈال دوں گی اس میں آلو آلو کو ہم نے کیوپس کی شکل میں کات کے رکھ لیں تقریباً یہ تین آلو ہیں اور اس کو ہم نے کیوپس میں کات لیا تھا اب آلو کو ان پیاس لیسن میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور تاکہ تمام اس کے اندر یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب اس میں اس کو میں کبر کر کے رکھ دوں گی تاکہ اس بھاپ کے اندر یہ تھوڑا آلو پک جائیں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ ہی میں ملکے لال مرچ پر سی بھی ڈال دوں گی اور اس کو بھی ہم مکس کر دیں گے آلو کو بس ہم نے اب پکانا ہے اور اس کے اندر ڈال دیں گے جو ٹرماتر تھے وہ ہم ڈال دیں گے جو ہم نے تقریباً دو ٹیمارٹر میں نے لیا ہے جو کیپس کے شکل میں میں نے کارٹے تھے ڈال دیں اس میں اس ٹیچ پر ہم ڈالیں گے نمک اور دھنیا پیساوہ ڈال دیں گے اور اب اس کو بھی مکس کر لیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس پر میں ہم ڈال دوں گی کبر لگا دوں گی اور اسے اب اس دم میں ہی اس کو ہم پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے آلو اس میں پک جائیں اور یہ دیکھیں جی تقریباً پانس سے دس منٹے بعد اب اس کی اس طرح کی حالت ہے اور یہ دیکھیں ہمارے آلو کافی حد تک پک چکے ہیں اور اس کا مسالہ بھی اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی پالک تقریباً ایک کلو میں نے پالک رہی تھی اور ہم پالک ڈالنے کے بعد اس کو مکس نہیں کرنا ہے اس پالک کو ہم نے اس کے اوپر اچھی طرح سے لگا دینا ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ جی اس کا جب پالک کا پانی ہے اسی میں یہ اچھی طرح سے پک جائیں گے اور اوپر سے ڈال دیا ہے جی میں نے گرم مسالہ اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اب اس طرح کرنے کے بعد میں اس طرح اب اس ٹیسٹ میں اس کو کبر لگا کے رک دوں گی اس میں میں ڈھککن لگا دوں گی اور اسے مزید دس پندرہ منٹ کے لیے ہم پکائیں گے اور پندرہ منٹ بعد جب دیکھیں گے تو اسی پالک کے پانی میں یہ سب پک چکا ہوگا اور اب ہماری سبزی تیار ہے اب ہم اس ٹیچ پر اس کو مکس کر لیں گے اور بہت ہی ضبطتز اور جلدی تیار ہونے والے یہ ریسپی ہے بہت اچھی تیار ہوتی ہے اور اس کے کھانے کے پیش امار فوائد ہیں اور آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائ کریں اور آپ کو ہی میری ریسپی کیسی لگی اس اپنا فیڈبیک کمنٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا اور اس ریسپی کو شیئر بھی کیجئے گا حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کی ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ